ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل کریں تاں کہ آنے والی انفارمیٹیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز ہیل تیوی کا نیوٹریشنسٹ فراز احمد آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ ایپل کے بارے میں ہے کہ سیب صحت پخش زندگی کا راز آپ روزانہ ایک سیپ کھائیں آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے ویورز یہ معقولہ تو آپ نے سنو ہوا ہوگا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیپ کے انسانی زندگی پر کیا مصبت اثرات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عظیم نعمتوں سے نوازہ ہے انہی نعمتوں میں پھل نمائی ایسیت رکھتے ہیں جو نہ صرف غزائی اجزاء سے برپور ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں صحت و تندرستی کے لیے ایسی خاصصیات پیدا کی ہیں کہ ان کے سامنے دوائیں بھی ہیچ ہیں یہی وجہ ہے کہ مغرب میں غزاؤں اور پھلوں سے علاج باقیدہ طیبی سائنس کی شکل اختیار کر چکا ہے ویورز پھلوں میں سیپ کو سب سے زیادہ سیعت و طوانائی بخش اور لذیذ ترین پھل قرار دیا گیا ہے ویورز اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا ذکر قدیم ترین طیبی اور مذہبی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے سیپ خوش ذائقہ خوش رنگ اور خوش شکل پھل ہیں اس کی سینکڑوں اقسام ہیں جن میں سے پندرہ سو باقیدہ دریافت ہو چکی ہیں ویورز سیپ کی پندرہ سو باقیدہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں صرف ایک چھوٹے سے خطے یعنی کشمیر میں تقریبا سو قسم کے سیپ ہوتے ہیں یعنی کشمیر جنت نظیر میں سو قسم کے سیپ پائے جاتے ہیں جو قد و قامت ذائقے اور رنگ خوشبو کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں سیپ کا نصف سا ٹھوس ہوتا ہے اور اس میں پروٹینز اور شکر جو ہے شکریلی اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں سیپ اپنی غزائیت کے لحاظ سے دنیا کا معروف پھل ہے بچے بوڑے نوجوان بیمار اور تندرست سب بھی اسے رغمت سے کھاتے ہیں تازہ سیپ میں چرانسی فیصد پانی ہوتا ہے سیپ میں فاسفورس سارے پھلوں اور سبزوں سے زیادہ ہوتا ہے اس کے چھلکوں میں ویٹامن سی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس لحاظ سے سیپ کا چھلکہ ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے مفید جو سمجھ کر کھانا چاہیے اسے کھانے سے خون سالے پیدا ہوتا ہے چہرے کی جلد کے لیے اسے بہتر کوئی ٹانک نہیں سیپ کھانے سے چہرے کا رنگ خوشنما جلد ملائم اور رخصار سرخ ہو جاتے ہیں روزانہ نیارمو ایک سیپ کا کھانا صحت کو قابل رشق بنا دیتا ہے اس سے جسم میں کیلشم کی مقدار قابو میں رہتی ہے اس کی نیوٹریشنل ویلزو سیپ کے گودے میں کیلوریز جو ہیں یہ چونسٹھ پائے جاتے ہیں پروٹین اشارہ تین ہوتے ہیں رونی اجزاء اشارہ چار ہوتے ہیں پھوک جو ہے یہ انتیس ہوتا ہے نشاستہ چودہ اشارہ نو ہوتا ہے رشا بھی ایک پرسنٹ ہوتا ہے جبکہ فاسفورس اس میں دس ہوتے ہیں سیپ میدے میں پہنچ کر پیپسین نامی ایک حاظم خامرے کو فعال کرتا ہے جس سے حاظم مدد ملتی ہے بھوک بڑھتی ہے اور جگر کا فعل بہتر ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں خون کی پیدائش کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے سیپ کھانے سے جسم میں چستی اور عملی صلاحیت بڑھتی ہے سیپ فاسفورس کا قدرتی خزانہ ہے اس لئے خون کی کمی کے مریضوں کے لئے تو نعمت ہے ان ایسے افراد کے لئے اس عظیم نعمت خداوندی سے مستفید نہ ہونا کوفران نعمت کے مترادف ہے ویورز سیپ کلب کے لئے بہت مفید ہے اس لئے سیپ کو کلب کے تمام امراض کو دور کرنے میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے تیم میں عرضہ کلب کی مشہور دوال مسک میں سیپ کے رس کو اہم لازمی جزد سمجھا جاتا ہے جو فرد روزانہ ایک سیپ کھاتے ہیں اس کی صحت افضاء غزائی طاقت بخشی کے وجہ سے بیمار نہ ہوگا اس کی صحت بہت اچھی ہوگی ایسے محصر غزائی اجزاء کے عامل پھل کو تمام عمر کے لوگ کھا سکتے ہیں گردوں کو صاف کرنے کے لئے بھی سیپ کے فائدہ مسلم ہے ویورز سیپ کا مربع چاند بڑے سیپ لے کر ان کا اندر سے بیج نکال دیں چاکو سے چھیل کر پانی میں ہلکا سا جوش دیں نیم پختہ ہونے پرچینی کے چاشنی ڈال کر تھوڑی دیر آگ پر پکنے دیں قوام پکنے پر اتار کر محفوظ کر لیں صبح بطور ناشتہ ورک نکرہ میں لپیٹ کر کھانا مکوی قلب و دماغ ہے ویورز بے خوابی کا بھی سیپ علاج ہے اس کا شربت بھی بہت مفید ہے ویورز 0305 107 6569 ہمارا نمبر ہے اس پر آپ ہم سے ربطہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہیل ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ تھانکیو فار واشنگاس اللہ حافظ